اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں ہوں آپ سب کا معاملہ مددگار مشرف محمود اور آپ کو علم و در پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم سال اول اسلامیات کا سپس سیکنڈ کر رہی ہیں پیج نمبر 47 پر رضا علی اخلاق یعنی وہ برائیاں دین سے اسلام روکتا ہے اس میں فورت نمبر پر دیکھیں گے تکبر تکبر بیٹا آپ اس کے مفہوم سے بخوبی اگاہیں تکبر کرنا کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو بڑتر سمجھنا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اس کو تکبر کہتے ہیں بیٹا ذہن میں رکھئے تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہیز ہے اللہ جو خالق ہے جو ابتداؤں کی ابتداؤں جو انتہاؤں کی انتہاں جس نے اس کائنات کو بنایا جو ہمیشہ سے تھا جو ہمیشہ رہے گا تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جائز ہے انسان کو کسی بھی شکل میں کسی بھی حالت میں تکبر جائز نہیں دولت کا، حیثیت کا، علم کا، مرتبے کا، حسن کا، خوبصورتی کا، عقل و دانش کا کسی بھی شکل انسان کو تکبر جائز نہیں یہ اللہ کی صفت ہے انسان کو تو چاہیے آجزی اختیار کرے، جھک کر رہے یعنی تکبر کا الٹ مزاد ہوگا، اجز، اجز جھک کر رہے انسان کو جھک کر رہنا چاہیے، کسی بھی شکل میں تکبر انسان کے لیے جائز نہیں ہے تو تکبر کا معنی خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنے کے لیے ہے آپ کے بک پر جو بتائی گئی بات اردو میں اس کے لفظ بڑا ہی استعمال ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مطلب ہوا کہ دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے یہ ہوگا تکبر میں نے ایک مطلب سے جملہ پڑھا تھا مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے پڑھا کہ کوئی بھی چھوٹا نہیں کوئی بھی چھوٹا نہیں سوائے اس کے کہ اس کو غرور سے دیکھا جائے یا دور سے دیکھا جائے ریپیٹ کر دوں کوئی بھی چھوٹا نہیں سوائے اس کے کہ اس کو غرور سے دیکھا جائے یا دور سے دیکھا جائے غرور یہی ہے نا دوسروں کو چھوٹا سمجھنا کہ دور سے آپ دیکھیں ہوای جاز کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن آپ جب زمین سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو چھوٹ سا نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ دور سے تو تکبر یہ خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا کہ میں بات پر یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے جائز نہیں قرآن پاکے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو تکبر کرتا ہے اس کو یہ اوقات دکھانا زمین پر اکڑ کرنا چلو اکڑ کر چلنا تکبر ہے اکڑ کی اس چیز کی انسان کی حیثیت کیا ہے انسان کی حیثیت کیا وہ ناپاک کتری کی پیداوہ ہے اکڑ کی اس چیز کی زمین پر اکڑ کرنا چلو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاکے میں تو تکبر کسی شکل میں جائے نہیں قرآن مجید کی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا کس طرح بیٹھ آپ سب جانتے ہیں جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا شیطان کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتی لیکن یہ آدم مٹی سے بنے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا یعنی تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور شیطان مردود یعنی پہلے تو اس کا نام ابلیس تھا بعد میں اس کے شیطان کہا گیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے اوزل ہوں میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا وہ یہ اس نے یہ نہ دیکھا کہ حکم تو اللہ کا ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کو انکار کر دیا کہ میں افضل ہوں ٹھیک ہے یعنی تکبر کیا تو پہلا تکبر شیطان نے کیا اللہ تعالی نے اس کو شیطان مردود کو جو ہے اس کے یعنی اس کا جو مرتبہ حیثیت تھا اسے گرا دیا اس کے تکبر کی ایسے ورنہ آپ جانتے ہیں اس کا اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا ہے لیکن تکبر کی بطولت اس کو اپنے حیثیت مقام سے گرا دیا گیا جب شیطان نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا تکبر کیا تو پھر کیا اللہ تعالی کی طرح سے جواب ہے سورہ عراف کی آیت نمبر تیرہ میں تو اتر یہاں سے یہاں سے کہ اتر کیا مطلب پیٹا پہلے تو اس کا شمار فرشتوں میں تھا یعنی بلند مقام مرتبہ اتر یہاں سے مطلب کہ تو اہل نے اس بلند مقام کا تو اس بلند مقام سے اتر پستی میں جا مطلب تو اس لائک نہیں کہ تکبر کرے تکبر مخلوق کو جائز میں نے ابھی کہا ہے انسان کو جائز نہیں مطلب مخلوق کو جائز انسان ہے جنات ہیں فرشتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ابلیس کا تعلق جنات سے تھا لیکن شمار اس کا فرشتوں میں ہوتا تھا تو تھا تو مخلوق مخلوق کو جائز نہیں تکبر کرنا وہ کوئی بھی کہ جی تو اللہ فرماتے ہیں تو اتر یہاں سے یعنی اس کو پنش کیا جا رہا ہے سزا دی جا رہی ہے اس کو اس کو مقام سے گرا دیا گیا تو اتر یہاں سے تو اس لائک نہیں کی تکبر کرے پس باہر نکل تو زلیل ہے اللہ نے اس کو زلیل و نامراد ڈیکلیئر کر دیا اور وہاں جنت سے نکال دیا بلند مقام سے گرا دیا کیوں کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا ٹھیک ہے جی وہ دن اور آج کا ٹھیک ہے نہیں جب سے اس کو نکالا گیا وہ دن اور آج کا دن غرور کا سر نیچہ ہوتا چلا آیا ہے ٹھیک ہے جی یعنی بتایا گیا کہ جو تکبر کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا جس نے تکبر کیا اپنے مقام سے گر گیا اس کو جو مقرب فرشتوں میں شامل تھا وہاں سے نکال دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا صرف غرور کرنے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آخرت میں بھی جو متکبر انسان ہے یعنی جو تکبر کرتے ہیں ان کا ٹکانہ جہنم کا اب دیکھیں یہاں کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمان یہاں گیا مسلم مطبع دونوں شام صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جو غیر مسلم تکبر کرتے ہیں نہیں یہ نہیں کہا جو تکبر کرتے ہیں کہا مسلمان ہو یا غیر ٹھیک ہے جی کیونکہ اس مخلوق کو تکبر جائز ہی نہیں ہے سورہ زمر کی آیت نمبر ساٹھ میں واضح حکم کیا کیا نہیں دوزخ میں ٹھیک آنا یعنی پوچھا جارہا ہے مطلب یقیناً ہے کیا نہیں دوزخ میں ٹھیک آنا غرور کرنے والوں کا مطلب کیا کسی کو کوئی شک ہے اس چیز میں اس میں کوئی شک نہ کرے یہ بات بہت کلیر ہے کہ جو غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھیک آنا جہنم ہی ہے ٹھیک ہے جی یہ بات یہاں کلیر رہتے ہیں تکبر کی مضمت کرتے ہوئے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے دل میں رتی برابر بھی بہت تھوڑا سا مائنر بہت تھوڑا سا جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی پھر بہت وہ انسان یا کوئی تخصیص نہیں ہے مسلمان غیر مسلم کی یعنی کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم جس نے تکبر کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کا ٹھیک آنا دوزت ہی ہوگا نبی پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما مغرور و متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے یعنی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے ٹھیک ہے جی وہ سمجھتا ہے کہ میں تو انسان ہوں باقی میری طرح کے انسان نہیں جس طرح نہیں بیٹھا ہے ایک دولت مند غریب کو انسان تاکہ ہم امیروں کے خدمت کر سکیں یہ وہ یہ وہ رینگنے والے انسان نمکیڑے ہیں جو امیروں کے خدمت کے لئے بنائے گئے یہ تکبر ٹھیک ہے جی تو جو متکبر انسان ہے وہ غرور کے ساتھ ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرے گا اور گناہوں پر بے باق ہو جاتا ہے یعنی اب اسے گناہ کرتے ہوئے بھی کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا شرم محسوس نہیں ہوتی کوف محسوس نہیں ہوتا اپنے تکبر کی وجہ سے ٹھیک ہے جی کیوں وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا نعوذ بللہ اللہ تو سب طاقتوں سے بڑا طاقت پڑھ اگر اللہ عذاب دینے پر آئے سزا دینے پر آئے کوئی اللہ کے ساتھ سے بچ نہیں سکتا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تو اس جیسا رحم و کرم کوئی کرنے تو تکبر کی انتہا ہے کہ میں جو چاہے کروں میرے گناہوں کی سزا مجھے کوئی نہیں دے سکتا جو جس کے دل میں ہی اتنا تکبر آ گیا کہ مجھے گناہ کوئی دے نہیں سکتا تو پھر یقیناً اس کا ٹھیکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہونا چاہیے اور جہنم ہی ہے ایسے متکبر انسان کا ٹھیک ہے اس لیے وہ وہ کون متکبر انسان مروت اخوت احسار اور اس قسم کی دوسری بہت سی بیلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے متکبر میں مروت نہیں ہوگی مروت دوسروں کا لحاظ رکھ جو غرور میں ہے جو دوسروں کو اپنے جیسا سمجھ ہی نہیں رہا تو اس میں مروت نہیں ہوگی اس میں اخوت بھائیچارہ بھی نہیں ہوگا بھائیچارہ اخوت تو ہے برابری کی بنیاد پر اور وہ تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں برابر نہیں سمجھتا وہ احسار بھی نہیں کرے گا اس میں قربانی کا جذبہ بھی نہیں ہوگا غرور اور تقبل میں آپ کو بار بار ہر ایک برائی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ایک برائی انسان میں آتی ہے تو ایک برائی بہت سی برائیوں کو ساتھ لے کر ایک برائی بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے بلکل اس طرح جس طرح انسان ایک اچھائی نیکی اپناتا ہے تو ایک نیکی بہت سی نیکی ہے اس میں آتی ٹھیک ہے جی تو متقبر میں مروت بھی نہیں ہوگی اور اخوت اور احسار بھی نہیں ہوگا اور صاف صاف فرمایا گیا کہ اس کا ٹکانہ جہنم ہے کسی بھی شکل میں مخلوق کو کسی بھی مخلوق کو انسان کو تقبر جائز نہیں اللہ تعالیٰ بیٹا ہم ہر طرح کی تقبر سے بچائے اور ہمیں تقفیق دے آجزی اختیار کرنے کی آجزی جھکے رہنا اللہ تعالیٰ کو بیٹا آجزی بہت پسند ہے بندے کی آجزی بہت پسند ہے یہ تقبر گلنٹ آجزی کیا بیٹا انسان کا سر اس کے جو کہتے ہیں وہ فخر کی علامت اور ماتہ ہم نواز میں کیا کرتے ہیں ماتے کو زمین پر لگا دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سامنے ہم جھک گئے ہماری کوئی حیثیت نہیں اپنی کمائیگی کا احسار کہ میں کچھ نہیں ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند ہے تقبر پسند نہیں جس نے سب سے پہلے تقبر کیا مردود ابلیس نے تو اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آئندہ بھی ایک آ گیا کہ جو بھی تقبر کرے گا اس کا ٹکانہ جنم ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں میں اپوز رکھے آمین سمہ